اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھا خیریہ سے ہوں گے اللہ کا شکر ہم بھی بلکل ٹھیک ہے آج کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں تک میں شام پانچ بہنے سے بچوں نے ابھی کہیں جانا تھا اور ابھی بچوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں کبھی ہے کبھی ہے کہاں جا رہے ہو آپ کس کے ساتھ جا رہے ہو جلدی سے بتاؤ آمنا کسا جا رہے ہو کیا کرو گے وہاں چلو ٹھیک ہے اپنا خیار رکھنا اچھا مانو آپ کہاں جا رہی ہو ادھر تو آؤ اکیب کر جاؤ گے وہاں سے تو دیکھو ادھر دیکھو مانو مانو کیا ہوا کہاں جا رہی ہو کیا کرنے کھل لے کس کے ساتھ جا رہی ہو آپی کشا آپی کشا آپی کشا آپی بچے کو لے گھر آنگی آپی بچے کو لے گھر آنگی آپی بچے کو لے گھر آنگی بائی میرا بائی جاؤ بائی جلدی آجا نا بچے بخیر پارک چلے گئے تھے بچے ہمیشہ ایسے ہی میرے بنا پارک جاتے ہیں ساتھ میں ہیلبر تھی اور ایک کزن تھی جو کہ ہمارے پاس رہتی ہیں دونوں کے ساتھ چلے رہتے ہیں کیونکہ میں میرا کسان نہیں جاتی میرا ابھی چھوٹی ہے تو میرا بلکل بھی دن نہیں کرتا ہے کہ چھوٹے بچے کو پارک لے کے جاؤں تو پارک زیادہ دون نہیں تھا ہمارے سامنے نیو ٹاؤن بنیا وہاں پہ بڑا اچھا بچوں کے لئے ایک پارک بنا ہوا ہے تو وہیں پر جاتے ہیں میں صرف ایک بار گئی تھی جس کا بلوگ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا بس فرس ٹائم تب ہی گئی تھی پارک اور آج میں نے آقف کے لئے دودھ منگوایا تھا اس سے پہلے بھی ایک ڈبہ ختم کیا تھا یہ آقف کے گروہت کیلئے منگوایا ہے ویسے تو وہ گھر کا خالص دودھ ہی بیتا ہے تو آقف کی گروہت نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے پہلے ایک ڈبہ جو پلایا ہے اس کو دودھ میں ایک یا دو سپون ڈالکے میں دیتی تھی کیونکہ بچے کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ پرسند آتا ہے یا نہیں تو خیر اس نے وہ سارا ڈبہ اسی طرح ختم کیا تو اس طرح میں نے سوچائے لیکن ہا دو زیادہ پتھا کر کے اس کو زیادہ کونٹیٹی آٹ کر کے دوں گی اور ابھی یہاں پر سوپ کی بھی تیاری ہو رہی ہیں سبڈیوں کی جو سپیشنل سوکات ہے تو کمنٹ سیکشن میں ملے بتائے گا کس کس کو سوپ پسند ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے انشاءاللہ کل بنائیں گے اور آپ کے ساتھ ریسپے ضرور شیئر کروں گی بہت ہی مزہدار بنتا ہے ابھی یہاں پر میں نے مرحہ کے لئے جولہ نکلوایا تھا یہ تقریباً آپ لوگوں نے میرے روم میں بیوی کورٹ پڑا دیکھا ہوگا یہ اسی کے ساتھ آیا تھا تک میں چال سال پہلے رامین جب یہ ایک ساتھ ہی ہو جی ساہی وال سے ہم لے کے آئے تھے تو اس چھوٹے کورٹ کو میں نے پیک کروا کر رکھ دیا تھا کیونکہ یہ کسی کام کا نہیں تھا اس کے بعد سے میں نے نکلوایا نہیں اور مجھے یاد بھی نہیں تھا یہ پڑا ہوا ہے تو مرحہ ماشاءاللہ بڑی ہو گیا کرالنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے پہلے میں اس کو پلو لگا کے اپنا کام کر لے دی اب وہ پلو کے اوپر سے بھی پھلانکیا جاتی ہے گننے کی نا اس کو کافی کہلنے خطرہ ہو گیا ہے تو میں نے سوچا چلو اس کو نکلواتے ہیں تو آکی فورا مین کی لڑائی ہوئی کرتی زیادہ وہ ایک بولے میرا ہے دوسرا بولے میرا ہے تو مرحہ کو تو یہ لیٹ نہیں نہیں دے رہتے جب میں نے مرحہ کو اس میں لٹایا اور یہ مرحہ کو بھی پسند نہیں آیا کیونکہ مرحہ کولی جگہ پہ بھاگنے کی عادی ہوئی ہے اور اس میں یہ رو رہی تھی تھوڑ دیر صرف دو منٹس لیتی ہے بعد میں رونے لگی پھر بچوں نے اس کے اوپر سے چوٹ بھی لگوالی پھر مجھے دوبارہ سے پیک کر کے اس کو رکھوانا پڑا بس بچوں کا یہی حال ہوتا ہے بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس فلوگوں لگات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا تک تک اللہ حافظ